اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحابی اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام گھروں کی اصلاح کیسے ناظرین اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں کہ ہم اور آپ اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں علم شرعی کو جگہ دینی ہوگی اور اپنے گھر میں علم شرعی کے سیکھنے اور سکھانے کا ایک ماحول بنانا ہوگا اور اس تعلق سے آپ کو ایک بہترین مشورہ دیا گیا تھا کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں اسلامی کتابوں کی ایک مختصر سی لائبریری بنائیں جس سے گھر کے لوگ بھی مستفید ہوں اور باہر سے آنے والے مہمان بھی مستفید ہوں اس تعلق سے میں آپ کو ایک اور بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو تحف تحائف دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحف تحائف دینے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحف تحائف دو اس سے آپس کی محبت بڑھتی ہے تو کیوں نہ ہم اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لیے دینی علوم کو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے گھروں میں عام کرنے کے لیے ہدیہ اور تحف تحائف کے طور پر اسلامی کتابوں کو گفٹ کیا کریں ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گھروں کے اصلاح کے متعلق چند اصولوں پر بات کی جائے گی ہم اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کون آتا ہے اور ہمارے گھر میں کس کا آنا منع ہے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں اہل تقوی ہیں متقی اور پرہزگار ہیں دینی علوم سے جن کے تعلق ہیں جو رات و دن کتاب و سنت کو پڑھنا پڑھانا اپنا مشغل بنا کر کے رکھتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں دعوت دیں انہیں بلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کیا کریں خاص کر کے طلبہ کی جو ٹیم ہوتی ہے جو لوگ علم دین حاصل کرنے والے ہیں یا علماء کی جو ٹیم ہے یا نیک اور صالح لوگ جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں ہم انہیں اپنے گھروں میں دعوت دیا کریں انہیں بلائے کریں ان کے بلانے سے فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ الحمدللہ دینی باتیں ان سے سیکھتے ہیں خیر کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور میں آپ کو اس حدیث کا مفہوم بتاتا چلوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو تمہارا دوست کون ہے تم دیکھو تمہارا دوست کون ہے اور ایسے لوگوں کو دوست بناو جن سے آپ کا دینی فائدہ ہونے والا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ ایک بھٹی پھونکنے والے کی اور ایک عطر بیچنے والے کی آپ اگر بھٹی پھونکنے والے سے دوستی کرتے ہیں آپ جب اس سے ملنے کیلئے جائیں گے یا تو اس کی بھٹی سے نکلنے والے آگ آپ کے جسم کو آپ کے کپڑے کو نقصان پہنچائیں گے اگر نہیں کچھ آپ اس کے بگل میں بیٹھتے ہیں گرمی کی وجہ سے پسینے میں وہ شرابور ہے اس کی بدبو آپ کو نقصان پہنچائے گی لیکن اس کے برعکس آپ اچھے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں علم دین سیکھنے سکھانے والوں سے دوستی کرتے ہیں طلبہ سے آپ کے تعلقات ہیں انہیں آپ اپنے گھروں میں لے کر کے آتے ہیں تو یاد رکھئے اس میں آپ کا فائدہ ہے آپ نے اتر فروش سے دوستی کی ہے یا تو کبھی وہ آپ کو حدیعہ کے طور پر کوئی اتر دے سکتا ہے یا آپ اس سے خرید سکتے ہیں نہیں کچھ تو اس کے پاس جو ڈبا موجود ہوتا ہے جس میں وہ اتر وغیرہ سجا کر کے رکھتا ہے اور مارکٹ میں سپلائی کرتا ہے بیچتا ہے جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو کم از کم اس کی بہترین خوشبو آپ کو ملے گی ایسے ہی اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اہل علم کو دعوت دیتے ہیں اہل علم کو بلاتے ہیں طلبہ اکرام کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں ان کے ساتھ جب ہم بیٹھ کر کے تبادلہ خیال کرتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے ان سے ہم خیر کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور ہمارا یہ علم بڑھتے بڑھتے ایک دن ایک کثیر علم کی شکل اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّا وَلِمَنْ دَخْلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِي الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے اے میرے رب تو مجھے بخش دے میرے والدین کی تو مغفرت فرما دے اور اسے بخش دے جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آتا ہے ذرا غور کریں ناظرین نوح علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایمان کی حالت میں جو میرے گھر میں داخل ہو جو ایمان کی حالت میں مجھ سے ملاقات کرنے آئے اور آپ یاد رکھیں اہلِ ایمان کی مثال خجور کے درخت سے دی گئی ہے جو ہمیشہ صدا بہار رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں ناظرین ذرا غور کریں آپ اہلِ ایمان کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے درخت سے دی ہے جس سے انسان سال بھر فائدے حاصل کرتا ہے ایسے ہی اگر کوئی شخص اہلِ ایمان میں سے اہلِ علم والا ہے جس کے یہاں شریعت کا علم پایا جاتا ہے خاص کر کے طلبہ اکرام اور علماء اعظام اگر آپ ان سے اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں انہیں اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے تبادلہ خیال کرتے ہیں تو یہ ہمارے گھروں کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ان سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں بہت ساری باتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جب بھی ہم تبادلہ خیال کریں گے وہاں خیر کی ہی بات ہوگی کیونکہ علماء اکرام وہ جماعت ہے طلبہ اعظام جو دینی علوم کو حاصل کرنے والے ہیں یہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں جو علماء ہیں اہل علم ہیں اللہ کو جاننے والے اور اللہ کے حکامات کو سمجھنے والے اور اس کے دین کی دعوت دینے والے ہیں یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے اس کا خوف کھانے والے ہیں آپ اگر ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں آئیں گی اللہ رب العالمین کی برکتیں آئیں گی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور الحمدللہ آپ ایسے لوگوں سے دینی اعتبار سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد نوح علیہ السلام نے تمام مومنین کے لئے دعا کی کہ اللہ تمام مومن مردوں کو معاف کر دے اے اللہ تمام مومنہ عورتوں کو بخش دے اور ظالموں کے لئے صرف ہلاکت اور بربادی میں ہی زیادتی اتفرنا اس لئے ناظرین اگر ہم اور آپ اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ایک اسلامی گھر ہو اور ہمارے گھر میں رہنے والے اشخاص اسلامی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ ہمارے دوست کون ہیں ہمارے گھر میں کون آتے جاتے ہیں ہمارے تعلقات کن سے استوار ہیں اور ہم اپنے تعلقات اپنے معاملات اور اپنے گھروں میں اہل علم کو دعوت دے کر کے ان سے دین سیکھیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور شریعت کے علم میں اضافہ فرمائیں ناظرین اکرام آج کا ہمارا دوسرا نقطہ جو ہم آپ کے سامنے آج اپنے اس اپیسوڈ میں بیان کرنے والے ہیں وہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی جامع اصول اور بہترین نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے عام طور سے ہماری اکثریت ان سب چیزوں سے لا علم ہے آج آپ کے سامنے گھروں کے متعلق اور گھروں کے اندر ہونے والے معاملات کے متعلق جو شرعی احکام اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں اس پر بات کی جائے گی حالانکہ اس سے پہلے آپ کے سامنے گھروں کے متعلق جو سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ بیان کی جا چکی ہیں لیکن آج گھروں کے متعلق احکام شرعیہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی گھروں کے متعلق سب سے پہلا احکام یہ ہے کہ گھروں میں نماز پڑھی جائے جیسا کہ اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افضل الصلاة صلات المرء فی بیتہی اللہ المکتوبہ سعی بخاری کی نوایت ہے سعی بخاری محدیث نمبر سات سو اکتیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مردوں کی سب سے بہترین نماز فرض نمازوں کے علاوہ ان کے گھروں میں ان کی نفل اور سنت نمازیں ہیں عورتوں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز جتنی پوشیدہ جگہ میں ہوگی جتنی چھپ چھپا کر کے وہ نماز ادا کریں گی ان کی نماز ان کے لیے اتنی ہی بہتر ہے اور اتنا ہی اچھا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر مساجد النساء قعر بیوت ہنہ یہ حدیث مصندہمت کی نوایت ہے اور علمہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح الجامعے کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا صحیح الجامعے میں حدیث نمبر 3311 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کی سب سے بہترین نماز پڑھنے کی جگہ ان کے گھر کا کوئی کونہ ہے ان کے گھر کی کوئی کوٹھری ہے عورتیں اگر چھپ چھپا کر کے جتنا نماز پڑھیں تو یہ ان کے حق میں اتنا ہی بہتر ہے تو گھروں کے تعلق سے ایک احکام شرعی یہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کیا کریں اپنی فرائض اپنی نفل اپنے سنن کا گھروں میں احتمام کیا کریں یہ ان کے لئے افضل اور ان کے لئے بہترین عمل ہے ناظرین ذرا غور کریں آج ہمارے گھروں کے اندر سارے کام ہوتے ہیں ہم ٹیویاں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں ہم فہاشی برائی بے حیائی اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور ہر دنیوی کام ہم اپنے گھر کے اندر انجام دینا پسند کرتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں پسند کرتے ہیں کہ ہم دینی کام جو شریعت نے گھروں کے تعلق سے بتلائے ہیں اپنے گھروں میں ان کاموں کو انجام دے تاکہ تاکہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو سکے اس طریقے پر جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنے بعد آنے والے امت کے تمام اشخاص تک ان علوم کو پہنچایا ناظرین اکرام گھروں کے تعلق سے دوسرا حکم شرعی جس کا کیا جانا انتہائی لازمی اور ضروری ہے اور گھروں کی اصلاح میں ایک مہترین ذریعہ اور ایک عظیم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جب ہم داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں خواہ وہ ہمارا اپنا گھر ہو یا ہم کسی اور کے گھر پہنچیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے کو کھٹ کھٹائیں دروازے پر دستک دیں اگر آواز دی جائے ہاں تو اپنا نام بتائیں یہ نہ کہیں کہ میں ہوں فلا ہے نہیں آپ اپنا نام بتائیں اجازت دی جائے تب گھر کے اندر داخل ہوں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی اندر انشاءات فرمایا یا ایوها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اہلها ذلكم خیر لکم لعلكم تذکرون فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکا لکم واللہ بما تعملون علیم اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا وہ لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں وہ لوگ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والے ہیں وہ مرد و خواتین جو اللہ اور اس کے رسول اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے بھلے برے ہونے پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا یا ایوہ اللہ امنو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسو وتسلمو علی اہلہا کہ اے ایمان والوں تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے اور تم اس گھر کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو اگر تم عبرت حاصل کرو فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا اگر گھر کے اندر کسی کو نہیں پاتے ہو کسی گھر کے پاس پہنچتے ہو اور وہاں تمہیں کوئی نہیں ملتا ہے فَلَا تَدْخُلُوهَا اس گھر میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی موجود نہیں ہم نے دروازہ کھولا اور ہم گھر کے اندر چلے گئے نہیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے اور یہ عمل اس لئے منع کیا گیا ہے کہ مان لیجئے گھر اگر کافی بڑا ہے گھر کے اندر عورتیں بھی رہتی ہیں ہم نے آواز دیا آواز نہیں دی گئی اور ہم گھر کے اندر داخل ہوئے اور اچانک ہم گھر میں غیر محرم عورتوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فلا تدخلوہ حتی یؤذن لکم جب تک اجازت نہ دے دی جائے جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ گھر کے اندر داخل ہو جاؤ تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہونا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ واپس چلے جائیں بعد میں آئیں گھر میں ابھی کوئی مرد نہیں ہے گھر میں ابھی کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو تم اپنے گھروں کو واپس لوڑ جاؤ ہوا ازکا لکم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ یہی تمہارے لئے سب سے بہترین عمل ہے اور اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر ہے تمہارے عملوں کا اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے آج ذرا غور کریں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اصلاح نہ ہونے کی اجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو سنت مقرر کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس سنت کو جو عملی جامع پہنایا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر اس عمل کا فقدان ہے لوگ گھروں میں جب جاتے ہیں نہ گھر والوں سے اجازت طلب کرتے ہیں اور نہ ہی گھر والوں سے اپنا نام کہتے ہیں اور نہ ہی گھر والوں کو سلام کرتے ہیں بلا کسی جھجک کے دھرلے سے ہم کسی کے بھی گھر میں گھز جاتے ہیں کسی کے گھر میں بھی داخل ہو جاتے ہیں چاہے وہ ہمارا رشتدار اور اس کے گھر کے لوگ ہمارے محارب ہو یا غیر محارب میں سے ہو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سنت کو زندہ کرنا ہے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے اپنی بیوی کو اس بات کا علم دینا ہے اپنے بھائیوں کو یہ سکھلانا ہے کہ ہم اور آپ اگر گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں ہم اور آپ اپنے گھروں کو اگر ایک شرعی اور دینی گھر بنانا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کریں اور گھر کے بچوں کو بڑوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ وہ اپنے گھر میں یا کسی دوسرے کے گھر میں اگر داخل ہوتے ہوں تو وہاں اجازت طلب کریں اجازت دی جائے تب گھر میں داخل ہوں واپس لوڑ جانے کو کہا جائے تو وہ واپس لوڑ جائیں اور اپنے گھروں کو پلٹ جائیں اجازت کے تعلق سے یہ تو ایک عمومی بات ہوئی کہ ہمیں گھر میں اپنے یا کسی اور کے داخلے سے پہلے اجازت لینی ہے سلام کرنا ہے اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہونا ہے اگر اجازت دی جائے لیکن اجازت طلبی کے تعلق سے ایک اور معاملہ ہے جو انتہائی اہم ہے وہ معاملہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے غلاموں کو اپنے خادموں کو جو گھر کے اندر کام کرنے والے ہیں انہیں یہ شرعی علم دینا ہے انہیں یہ بات سکھلانی ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کے یا اپنے مالک کے گھر میں داخل ہو ان کے سونے کے آرام کرنے کے کمرے میں داخل ہو تو وہاں بھی اجازت طلب کریں اور تین اوقات میں تو ان کے پاس جائیں ہی نہ قرآن مجید کے اطلاعوت کیجئے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایہا الذین آمنوا لیستاذنكم الذین ملكت ایمانكم والذین لم يبلغوا الحلم منكم سلاس مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون سیابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء سلاس عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناه بعدہن توافون علیکم بعضكم على بعد کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم سور نور میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین وضاحت کی ہے کہ اے ایمان والوں تمہارے غلام تمہارے نوکر چاکر تمہارے خادم تمہاری خدمت کرنے والے اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں انہیں چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں اس کے بعد تمہارے کمرے میں داخل ہو وہ تین اوقات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من قبل صلاة الفجر حین تدعون سیابکم فجر کی نماز سے پہلے جب تم اپنے کپڑوں کو رکھ دیتے ہو اس وقت فجر کی نماز سے پہلے فجر کی آدان سے پہلے جب انسان اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہو جب تک داخلے کی اجازت نہ دی جائے تب تک چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے اپنے بڑے بھائی جو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کمرے میں رہتے ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو یا ہماری بہن اپنے فیملی کے ساتھ آئی ہو ان کے کمرے میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک دروازہ کھٹ کھٹا نہ لیں اور جب تک وہ ہمیں اجازت نہ دے دیں اور ایسے ہی من بعد الظہیرت زہر کی نماز کے بعد جب وہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد دوپہر میں آرام کر رہے ہوں قیلولہ کر رہے ہوں اس وقت بھی اگر ہم ان کے کمرے میں جانا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اجازت طلب کریں ومن بعد صلات العشاء اور عشاء کے نماز کے بعد جب کھانا کھا کر کہ انسان سونے کے لئے جاتا ہے اس وقت بھی اپنے والدین کے کمرے میں اپنے بھائی کے کمرے میں اپنے بہن کے کمرے میں اگر ہم داخل ہوتے ہیں تو اجازت طلب کر لیں کیونکہ یہ تین وہ لمحات ہیں جس میں انسان آرام کرتا ہے جس میں انسان بڑے اتمنان و سکون کی راحت اور چین کے ساتھ آرام کرتا ہے اگر ان لمحات میں ہم جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے کپڑے رکھ کر کے سونے کے کپڑے پہنے ہو جن میں وہ آرام کرتے ہیں رات کو یا کسی ایسی کیفیت میں ہو جو دیکھنا ہمارے لئے شریعت نے منع کیا ہو تو ان اوقات میں بھی اگر ہم کمرے کے اندر داخل ہوں تو ان سے اجازت طلب کر لیا کریں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تب داخل ہوں ورنہ کمرے میں نہ داخل ہوں کیونکہ یہ ایک بہترین عمر ہے اس سے پردے کا گھر میں نفاظ ہوتا ہے اور ایسے ہی اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے اور سمجھتے ہیں ایسے ہی اجازت کے تعلق سے ایک اور بات عام طور سے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ بات بڑی عام ہے ہم اور آپ یا ہمارے نوجوان دوسروں کے گھروں میں تاک جھاک کرنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں بلا اجازت کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے ہم نے جھاک لیا اس کے گھر میں ہم اپنے چھت پر چڑھتے ہیں وہاں سے کسی اور کے گھر کا آنگن نظر آ رہا ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہیں جہاں ان کے گھر کی بچیاں بیٹھی ہیں واپس ہی گفتگوں میں محوہ ہیں کسی کام میں لگی ہوئی ہیں ہم وہاں تاک جھاک شروع کر دیتے ہیں تو یاد رکھے شریعت اسلامیہ نے اس سے سخت بنا کیا ہے اور یہ ایک ایسا عمر ہے جو گھرے لو معاملات میں فساد کا ذریعہ ہے اگر اس سے نہ رکا گیا تو گھروں میں فساد ہوں گے برائیاں عام ہوں گی اور گھر کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتلع فی بیت قوم بغیر اذنهم ففقعو عینہ فلا دیعت له ولا قصاص اللہ اکبر امام احمد نے مسند احمد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا مسند احمد میں حدیث نمبر آٹھ ہزار نو سو سنتانوے اور علماء البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح الجامعے کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامعے میں حدیث نمبر چھ ہزار چھالیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شخص بلا اجازت کسی کے گھر کے اندر تاک جھاک کرے اور گھر کے لوگوں میں سے کوئی اس کے آنکھ کو کنکڑی مار کے پھوڑ دیتا ہے تو نہ اس پر کوئی دیت ہوگی اور نہ اس پر کوئی قصاص ہوگا اس سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تو یہ اتنا خطرناک جرم ہے کسی کے گھر میں تاک جھاک کرنا جرم کو انجام دیتے ہیں اور صاحبِ بیعت اور گھر کے افراد میں سے کسی نے کنکڑی مار کے پتھر مار کے یا کسی چیز سے ہماری آنکھوں کو پھوڑ دیا اس جرم کے عوض میں تو اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ اور کوئی دیت نہیں لی جائے گی شریعت اسلامیہ کے روح سے اس لئے یاد رکھیں اس فساد کے عمل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تب ہی گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے گھر کے اصلاح کے تعلق سے میں آپ کو ایک اور نقطہ بتاتا چلوں بڑا عظیم نقطہ ہے عام طور سے ہم اپنے گھروں میں بلیوں کو پالتے ہیں اور یہ پالی ہوئی بلی بسا اوقات کھانے پینے کی چیزوں میں موہ ڈال دیتی ہے کبھی دودھ کسی نے رکھ دیا کھلا ہوا ہے اس میں موہ ڈالا اس نے دودھ کو پی لیا کبھی اس نے پانی میں موہ ڈال دیا ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ناپاک ہو چکی ہے اب اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے یہ چیز خراب ہو چکی ہے تو گھروں کے تعلق سے میں آپ کو یہ ایک احکام شرعی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بلی یا بلہ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں موہ ڈال دیتا ہے تو وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی ہیں وضو کے پانی میں اس نے موہ ڈال دیا تو ایسا نہیں ہے کہ وضو کا پانی ناپاک ہو گیا ہم اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں بلکہ یاد رکھیں شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطد حمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 22637 اور اللہ مالوانی رحم اللہ علیہ نے صحیح الجامعے میں اس کو صحیح قرار دیا حدیث نمبر 3694 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو بلیاں ہیں تمہارے گھروں میں چکر لگانے والوں میں سے ایک چکر لگانے والے ہیں لہذا محترم ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے مختصراً آپ کے سامنے گھر اور اجازت کے تعلق سے اور گھر میں پائی جانے والے اس جانور کے تعلق سے کچھ مسائل ذکر کیے کتاب السنت کی روشنی میں ہم اپنے علم میں اضافہ کریں کتاب السنت کا مطالعہ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین گھروں کے متعلق ہمیں اور آپ کو احکام شرعی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول ہدا وستغفر اللہ لیولکم لیسائل المسلمین فستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ